بسم اللہ الرحمن الرحیم پھول نہ رکھے جائیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس ماہ پاک کا حق پوری طرح ادا ہی نہیں ہوا سو ہم نے یہ سوچا ہے کہ اس ماہ مکرم میں ان تمام مقدس ہستیوں کو لازمی طور پر خراج تحسین پیش کرنا چاہیے جن کا اس ماہ میں یوم وصال اور شہادت ہے اور آج چونکہ تین رمضان المبارک ہے لہٰذا یہ پہلا مضمون اسی سلسلہ کی کڑی ہے تین رمضان المبارک کا دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لادلی بیٹی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ اور جناب حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ کا یوم وصال ہے حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ کی ولادت با سعادت دیست نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریباً پانچ سال قبل مکہ مکرمہ میں ام المومنین حضرت حدیجہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے اس وقت ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک پینتیس برس تھی یاد رہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا بھی تین سال سے زیادہ اس دنیا میں نہ رہا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے کوئی بھی بیٹی تیس برس سے زیادہ حیات نہ رہ سکی اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تین بیٹوں اور بیٹیوں کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی ہو گئی صرف یہی آپ کی لادلی بیٹی فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ ہی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے تک زندہ رہیں اور چھے ماہ بعد ان کی وفات ہوئی حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ کی عمر ابھی پندرہ برس تھی جب والدہ ماجدہ حضرت حدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خودحصوصی تربیت فرمائی اور ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیا حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اصد رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ کی تربیت اور پرورش میں بہت اہم کردار دا کیا حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ کو بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت لگاؤ تھا اور وہ بیٹی ہونے کے باوجود اپنے بابا کا بہت حیال رکھتی تھی ایک بار جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں نماز ادا کر رہے تھے کہ مکہ کے چند شرارتی افراد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حالت سجدہ میں اونٹ کی اوجڑی ڈال دی اور تالیاں بجانے لگے اس موقع پر کسی نے حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع دی تو وہ دوڑی دوڑی آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس اوجڑی کو اتار پھینکا اپنے بابا کی یہ لاتلی اور دلیر بیٹی نہ صرف عمومی حالات میں بلکہ سخت ترین حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش پیش رہیں جنگ اخد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے اور پیشانی پر زخم آئے تو حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ خود اخد کے میدان میں پہنچیں اور اپنے بابا کے چہرہ انور کو پانی سے دھویا خون صاف کیا اور مرہم پٹی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے ظلم و ستم کی وجہ سے جب اللہ تعالی کے حکم پر حلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ مکہ میں ہی رہ گئیں جن کو مدینہ پہنچ کر پہلی فرصت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور اپنے رفیق سفر کے اہل و ایال کو مدینہ بلوانے کا احتمام فرمایا اور یوں حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ بھی اپنے بابا کے پاس مدینہ منورہ پہنچ گئیں سن دو ہجری میں غزوہ بدر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ کا نکاح اپنے چاچا ذات بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابو طالب سے کر دیا اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس حق مہر ادا کرنے کے لیے مطلوبہ رکم نہ تھی جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی زرہ بیچنے کا مشورہ دیا وہ زرہ ان سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے رید لی اور پھر وہی زرہ شادی کے بعد بطور توفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کر دی حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے تین صاحب زادے امام حسن رضی اللہ عنہ اور محسن رضی اللہ عنہ حضرت محسن رضی اللہ عنہ کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ سے محبت بارے کئی احادیث موجود ہیں جن کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبوب تھی ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد مبارک ہے کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے جس نے اس کو نراز کیا اس نے مجھے نراز کیا دوسرے موقع پر فرمایا فاطمہ کے رنج سے مجھے رنج ہوتا ہے اور اس کی تکلیف سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مدینہ سے باہر کسی سفر کے لیے روانہ ہوتے تو جاتے وقت سب سے آخر میں فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ سے ملتے اور واپسی پہ سب سے پہلے سبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک یہ فرشتہ جو زمین پر اس آج کی رات سے قبل کبھی نازل نہیں ہوا اپنے رب کی اجازت لے کر مجھے سلام کرنے اور یہ بشارت دینے آیا تھا کہ حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں جبکہ حسن و حسین رضوان اللہ اجمائن جنتی جوانوں کے سردار ہیں حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہلت کا بہت رنج ہوا آپ نے حادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے اس کا اظہار یوں کیا کہ اے انس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطغر پر مٹی ڈالنا تم لوگوں نے کیسے گوارہ کر لیا اسے ان کے کربو علم کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ کی والدات تین بھائی اور تین بہنیں ان کی زندگی میں ہی اللہ کے ہاں واپس پہنچ گئے جب آبا بھی دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ نے حمد و حوصلہ برقرار رکھا مگر مگموم اور حاموش ہو گئی تھی چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہلت کے محض چھ ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لادلی بیٹی چند روز بیمار رہنے کے بعد تین رمضان المبارک کو وفات پا گئیں آپ کی وسیعت تھی کہ میری تدفین رات کے اندھیرے میں کی جائے تاکہ میرے کفن پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خواہش پر نماز جنازہ حلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھائی اور آپ کو جنت البقی میں دفن کیا گیا